ایک اونٹ حضور کی خدمت میں آتا ہے اور حضور کے کان میں کچھ کہتا ہے تھوڑی دیر حضور ان کی بات سنتے اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو سچا ہوا تو تیرے ساتھ انصاف ہوگا لیکن اگر جھوٹا ہوا تو پھر تجھے سزا ملے گی اتنے میں کچھ لوگ بھاگتے آتے ہیں سابارز کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بھاگ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ ہمارا اونٹ ہے تین چار دن سے بھاگا ہوا ہے اور آج ملائے حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو کچھ شکایت کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری زندگی سردی تھی گرمی تھی ان کی میں نے خدمت کی اور اب یا رسول اللہ انہوں نے مجھے افضائش نسل کے لیے رکھ لیا اب یہ مجھے کھانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سونے حضور بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم اسی چکر میں تھے حضور نے فرمایا کہ پھر جو پوری زندگی محنت کرے سردی میں محنت کرے گرمی میں محنت کرے آخر پھر اس کا صلح چھری ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ شکایت کر رہا ہے وہ اونٹ نے حضور کو کب بتایا اور کان بتایا کان میں بتایا اور حضور نے اس کا پورا ترجمہ کر کے بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب دینے آگے سے نہیں ہوگا حضور نے فرمایا اب مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے اب یہ مجھے بیج دو تو انہوں نے حضور کو سو دنار میں بیج دیا حضور نے جب خرید لیا تو حضور نے کہا جا اونٹ توں اب ازاد ہے آپ نے تھپکی دی تو اونٹ نے کچھ دعائیں دی تو حضور نے آمین کہی اور چوتھی دعا پر حضور رونے لگے تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں مبارک نکلنے لگے تو صحابہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ نے کیا دعائیں دی تو حضور نے فرمایا کہ اس نے پہلی یہ دعا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے اسلام کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے اللہ آپ کو بہترین صلاح دے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین اور پھر وہ اونٹ کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ آج جیسے آپ نے میرا خوف دور کیا قیامت والے دن آپ کی ساری امت کا خوف بھی دور ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا آمین تو پھر حضور بیان فرماتے ہیں کہ اونٹ مجھے کہنے لگا کہ ییسے یا رسول اللہ آپ نے میرا خون محفوظ کیا آپ کی امت کا بھی خون محفوظ ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین کہا اور جب چوتھی دعا دی تو میں نے آمین بھی کہا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی دعا تھی حضور بیان فرماتے ہیں کہ اونٹ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کبھی آپس میں لڑے نہیں کبھی فساد نہ کرے جنگ نہ کرے آپس میں تو میں نے آمین بھی کہا اور رونا بھی شروع ہو گیا میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ میں نے یہ دعا اللہ سے مانگی تھی تو اللہ نے کہا کہ حبیب یہ دعا نہ مجھ سے مانگ تیری امت لڑے گی آپس میں فساد کرے گی یہ تو رب نے فرما دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے آمین بھی کہا اور میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل گئے سبحان اللہ میرے حضور نے اس اونٹ کی کتنی بہترین باتیں سنی گئے